موسیقی الحمدللہ رب العالمین والعاقبت علی المتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد و فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکته يصلون علن نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیماء اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم موزز سامعین و ناظرین و حاضرین آج کی یہ محفل چہلم ہے صبیدار عبداللطیف صاحب کے والد اور شیراز کے دادا مرہوم کا مقصد ارسالِ سواب ہے کہ ہم سواب بھیجیں قرآنِ مجید کی جو تلاوت کی گئی دروش شیف جو پڑا گیا اور اپنے اپنی بسات کے مطابق جو تعام کا انتظام انہوں نے کیا ہے یہ عبادتِ بدنی عبادتِ مالی یعنی مال خرج کر کے جو حق حلال کا پیسہ کسی کے پاس ہے اللہ نے عطا فرمایا ہے اسے تو وہ اللہ کے راستے میں خرج کرے اللہ کی رضا کے لئے ریاکاری سے پاک ہو نیت درست ہو تو مال کا خرج کرنا اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لئے یہ بھی ایک کارِ سواب ہے عدل اضحاء قریب ہے آج حج کا دن ہے مکہ موظمہ میں خوش نصیب لوگ حج کی زیارت اور شرف سے مشرف ہو رہے ہیں بیت اللہ شیف کی زیارت بھی کر رہے ہیں حج بھی کر رہے ہیں قربانیاں بھی کریں گے تو قربانیاں کیا ہیں قربانیاں یہ بھی پیسے خرج کیے جاتے ہیں جس طرح آپ پیسہ خرج کر کے کھانے پینے کا سمان منگواتے ہیں پکواتے ہیں اور پھر اپنے رشتہ داروں جاننے والوں کو بلا کر کھلاتے ہیں تو گوشت کا بھی یہی سلسلہ ہے قربانی کا بھی کہ مال خرج کیا جاتا ہے تو اگر نیت درست ہے اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہے تقرب اللہ تقرب اللہ کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اللہ کا قرب ڈھونڈنا کہ ہم یہ عمل کریں گے تو اللہ ہمیں قریب کرے گا ہم پر کرم فرمائے گا اس کو کہتے ہیں تقرب اللہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کچھ لوگوں کا اعتراض ہے کہ جو درگاہوں پر خانکاہوں پر عجمی شیف داتا صاحب بابا صاحب اور بڑے بڑے اولیاء اللہ کی درگاہوں پر جو قربانیاں کی جاتی ہیں ایک طبقے کے نزدیک وہ حرام ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہیں کیونکہ یہ ان بزرگوں کے لیے قربانیاں کی جاتی ہیں تو یہ ان کا کہنا اس لیے درست نہیں کہ کوئی شخص کسی بزرگ یا اللہ کے سوا کوئی بھی ہو چاہے وہ نبی ہو چاہے وہ اولیاء اللہ میں سے ہو کوئی بھی ہو اگر کوئی شخص کسی ولی یا کسی بزرگ کی قبر پر جا کر قریب وہاں کوئی قربانی کرتا ہے زبا کرتا ہے تو اگر اس کی یہ نیت ہے کہ میں اس ولی یا اس نبی کا قرب حاصل کروں یہ مجھ سے خوش ہو جائے تو یہ شرک ہے یہ کیا ہے یہ شرک ہے یہ منع ہے ٹھیک ہے آپ کسی ولی اللہ اور کسی نبی کے مزار پر یا ان کے قریب جا کر اس نیت سے اگر قربانی کرتے ہیں کوئی بکرا کوئی گائے کوئی جانور زبا کرتے ہیں کہ یہ ان کے قریب ہو جاؤ یا یہ مجھ پر کرم فرمائیں تو یہ شرن منع ممنوع ہے حرام ہے اور یہ کیوں کہ اللہ تقرب جو ہے وہ صرف اللہ کا ہے حضور علیہ صلی اللہ علیہ مبارک جو ہے وہ ہمارے لئے سند ہے حضور علیہ صلی اللہ علیہ نے دیکھے نا زبہ عظیم جو آئی حضرت اسماعیل کے بدلے میں تو حضرت ابراہیم نے جو قربان کرنا چاہا اپنے بیٹے اسماعیل کو تو وہ کس لئے وہ خواب دیکھا جس خواب میں یہ حکم ہوا کہ تم بیٹے کو زبا کرو تو اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کیلئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی دینا چاہی تو وہ قربانی کس لئے تھی اللہ کے لئے تو اگر ابراہیم اپنے بیٹے کو اللہ کے لئے قربان کر رہا ہے بڑا لمحہ فکری آپ سوچیں در میرے ایس بات کہ اگر ابراہیم اپنے بیٹے کو اللہ کے لئے قربان کر رہا ہے اللہ کے حکم پر قربان کر رہا ہے نے ایک جاندار کو جان دی ہے اس جاندار پر اسی کا حق ہے کہ اس کی جان اسی کے نام پر نکال جائے میرے بات سنویں جس نے جس جاندار چیز کو جان دی ہے اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں ہے تو جس نے جان دی ہے اسی کا حق ہے کہ اس کے نام پر اس کی جان لی جائے اسی لیے آپ غور فرمائیں تو یہ مسئلہ آپ کے سامنے واضح اور اذر میں شمس ہوگا کہ صرف بھینٹ چڑھانے سے جس طرح دوسرے مذاہب ہندو بھینٹ چڑھاتے ہیں بھینٹ چڑھانا کیا ہوتا ہے بھینٹ چڑھانا یہ ہوتا ہے کہ اس کو اسطان بھی کہتے ہیں اور بھینٹ چڑھانا وہاں جا کر بت کے سامنے ایک پتھر رکھا ہوتا ہے اس پر وہ جا کر اس کو جھٹکا دے کر اس بت کے سامنے اس جانور کو پھینک دیتے ہیں پھئی یہ ہم بت پر قربان کر رہے ہیں بت ہمارے ساتھ خوش ہوگا کہ اس کو بھینٹ چڑھانا کہتے ہیں تو یہ حرام ہے کیوں حرام ہے وہ جانور تو حلال ہے وہ ہی جانور جو ہندو نے کسی اور مذہب نے بھینٹ چڑھایا ہے ایک بت کے لیے دو وجہ سے حرام ہے ایک اس وجہ سے کہ اس پر اس ذات کا زبعہ کے وقت نام نہیں لیا گیا جس نے اس کو جان عطا فرمائی تھی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ غیر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے انہوں نے بھینٹ چڑھایا جب کہ انسان اللہ کے علاوہ وہ بھی اس مقام کا حامل نہیں ہے چاہے وہ کسی مقام کا بھی انسان ہو کہ وہ تقرب کے لیے کوئی اس کے پاس یا اس کے آستانے یا اس کی قبر پر جا کر کوئی جانور زبع کرے اور اس کا قرب ڈھونڈے کہ داتا صاحب مجھ پر خوش ہو جائیں داتا صاحب کا قرب حاصل ہو جائے خاجہ غریب نواز کا غوث پاک کا قرب حاصل کر لوں تو وہ جانور حرام ہے تقرب جو ہے اگر آپ نے ڈھونڈ نا ہے مسلمان نے ڈھونڈ نا ہے تو وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کا قرب آپ نے ڈھونڈ نا ہے قربانی میں بھی اور ہر عمل صالح میں بھی اچھے کام میں جو آپ کرتے ہیں اور وہ کیوں حرام ہوا اس لیے کہ جس نے جان دی تھی اس کا نام نہیں لی یا زبا کے وقت تو زبا کے وقت نام لینے سے اس کا جسم پاک ہو جاتا ہے عراقہ تو دم اس کا خون جو بہتا ہے وہ گوشت کا حلال ہو جاتا ہے پاک ہو جاتا ہے کیوں کہ جس نے اسے جان دی تھی اس کے نام پر اس نے جان دی تو اگر آپ غور فرمائیں کہ جانوار نے جان دی اس کے نام پر جس نے اسے جان دی تو وہ حلال ہو گیا تو اگر انسان کوئی اس کے نام پر جان دے اگر اس کے نام پر کوئی انسان جان جان دے تو اس کو اسطلاح شریعت میں کیا کہا جاتا ہے شہید اس کو شہید کہا جاتا ہے اور شہید کا درجہ عام آدمی سے بہت اونچا ہے عام آدمی پر موت کا اور میت کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے لیکن شہید جو ہے اس کو فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِي لِلَّهِ یہ نارمل ایک طبی موت ہوتی ہے اس کا عمل اعمال سالحہ کے مطابق اس کی جزا اور سزا ہوگی کہ ہم نے کیا کیا ہے اور قیامت کے دن ہمارے ساتھ کیا ہوگا بخلاف شہید کے کہ شہید وہ شہادت دیتا ہے اس کی ذات کی کہ وہ وَحْدَهُ لَا شَرِيق ہے اور میں اس کے راستے میں جان دینے جا رہا ہوں سمجھائیں تو یہ چیز ہے تو میں یہ گفتگو مختصر کرنا چاہتا ہوں میرا مقصد سمجھانے کا یہ تھا کہ جو کہتے ہیں جناب کہ یہ حرام ہے حرام نہیں کیونکہ زبع کے وقت اندہ زبع جانور پر جب ہم چھوڑی رکھتے ہیں گلے پر تو ہم کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر اگر یہاں اللہ کے نام کے سوا کسی نبی محترم اور نبی کا حتیٰ کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام لیا جائے تو جانور حرام ہو جائے گا حضور سے بڑھ کر کہون ہے اور یہ عمل ہمیں کس نے بتایا ہمارے آقا نے یہ ترغیب اور تعلیم ہمیں کس نے دی ہمارے آقا نے دی کہ میرا نام بھی اگر لوگے تو حرام ہو جائے کیونکہ میں عبدہ اور رسول ہوں تم سے بہت بہت بڑا ہوں میری شان بہت بڑی ہے لیکن یہ خاصہ ذات ہے جو تمہارا اور میرا مالک ہے ہم نے اس کے راستے میں یہ سب کچھ اسی کا نام لینا ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے آپ کو پتا ہے کہ جب حضور کے سامنے اب زبا کا وقت آیا اور یعنی لائن میں کھڑے کیے گئے تو کتنا بڑا جانوار ہے تو اس کو پکڑنا پڑتا ہے اس کی ٹانگیں باندھنی پڑتی ہے جو لوگ زبا کرتے ہیں ہم نے تو زبا ہوتے نہیں دیکھا کبھی لیکن سنا ہے کہ بہت مسئلہ بنتا ہے لیکن جانوار کو بھی پتا ہے کہ یہ جو ذات ہمیں زبا کرے گی تو یہ عام بشر نہیں ہے جانوار کو بھی پتا ہے عام بشر آپ یا میں اگر جائیں تو ہم دس پندرہ آدمی بھی اونٹ کے لیے کافی نہیں ہمیں مسئبت پڑے گی لیکن ہمارے آقا جب کھڑے ہوئے تو آپ چھوری لے کر تو حدیثوں میں آتا کر سامنے رکھتے تھے پکڑے بغیر انتظار کر رہے تھے کہ سرکار کے ہاتھ سے ہم زبا ہو تو یہ شرف اللہ نے ہمارے آقا کو عطا فرمایا کہ جانور کو بھی پتا ہے کہ یہ کملی والا ہے اور اس کے ہاتھ سے اگر ہم زبا ہو گئے تو ہمارا مقام کیا ہوگا وہ بھی اپنی ذات پر اور اپنے زبا ہونے پر فخر کرتے تھے تو اگر انسان کو سمجھ نہ ہو کہ یہ کون ذات ہے اگر وہ صرف ایلچی سمجھے ڈاکیا سمجھے اور کہے کہ وہ ایک خط لے کر آئے تھے اور خط دے کر چلے گئے وغیرہ وغیرہ اس کی چھوٹی باتیں کرے تو ان سے تو جانور افضل ہے جس کو یہ پتا تھا تو سمجھ آئے کہ جانور کو بھی پتا ہے تو یاد رکھئے کہ جس جانور کے زبا کرنے کے وقت آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دیں گے وہ جانور حلال ہے چاہے آپ گھر میں زبا کریں چاہے کسی درگاہ میں کریں چاہے کسی مدرسہ میں کریں یا کسی جگہ اور جا کر کریں اللہ کا نام اس پر جب آپ نے لے لیا تو وہ حلال ہوگا لیکن آپ کسی اور جگہ پر بھی کریں تو قرب اللہ کا ڈھوننا چاہے آپ کو چاہیے کہ اے مالک ہم تیری رضا چاہتے ہیں چاہے آپ گولڑا شریف اس کو زبا کریں لاہور اس کو زبا کریں جہاں بھی کریں کسی مدرسہ میں کریں تو قرب اللہ کا ڈھونڈیں کہ قبول فرما ہماری اس قربانی کو اور آپ اس کا مصرف کوئی مدرسہ رکھیں کوئی کہتے ہیں جناب یہ درگاؤں میں جا کر یہ قربانیاں دیتے ہیں یہ بکرا غوث پاک ہے جناب خاجہ اجمیری کا ہے اور فلاں بزرگ کا ہے تو نام لینے سے حرام ہو جاتا ہے یہ نام لینے سے حرام نہیں ہوتا اس کی دلیل قرآن مجید یہ چیز آپ سمجھیں تو آپ مصرف یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کس جگہ آپ نے اس کو مثلا داتا صاحب کے وہ گوشت وہاں دے دیں کسی مدرسے میں دے دیں کسی درگاہ میں دے دیں کہ یہاں لوگ ظاہرین آتے ہیں مہمان آتے ہیں تو ہمارے جو ہم نے قربانی کی ہے بلکل حلال جو لوگ حرام کہتے ہیں ان کی نیت میں فطور ہے ان کو غور کرنا چاہیے اتنی زیادتی نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ کے نام لینے کے بعد بھی وہ حلام ہے یہ چیز تو غلط ہے نا تو اس کے ساتھ انتصاب تو ہوتا رہتا ہے انتصاب کی اور مثالیں بہت ہیں بہرحال آپ میرا خیال ختم شیف ہوگا اس کے بعد دعا ہوگی اس کے بعد ان کا جو اپنا پروگرام ہے اللہ تعالی تفصیلا جو بیان ہوگا وہ بڑھانے اب ہوگا تو بہرحال جو اپنے وقت ہو جن کے پاس اپنا شوق ہو کوئی مجبوری نہیں ہے جو آنا چاہتا آئے جو نہیں آنا باتیں آپ کو سمجھا دیئیں اللہ تعالی سمجھ اتا فرمائے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اتا فرمائے وآخر وداوانا الحمدللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم